بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وراثت کے حوالے سے ہمارے جو گفتگو ہے آج ہم اس میں ولد زنا و لعام کے حوالے سے بات کریں گے دوستو یہ ایک شریع ٹوپک ہے فقہ کا معاملہ ہے شریعت اسلامی کا معاملہ ہے اس لیے اس میں بہت احتیاط برتی جاتی ہے اگر کوئی ہم سے غلطی ہو جائے تو اس کے لیے ہم اللہ پاک سے معافی کے درخواست گزار ہیں سوال یہ ہے کہ ولد زنا اور لعام کی تعریف اور اس کے مطلق کیا حکم ہے تو اس حوالے سے جواب یہ ہے ولد زنا وہ بچہ جس کو عورت نے بغیر نکاہ صحیح یعنی نکاہ صحیح کیے بغیر یا ملک یمین صحیح کے جنم دیا ہو ولد لعام وہ بچہ جس کو منقوحہ عورت نے جرم دیا ہو لیکن اس کا خواند اسے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکاری ہو اور حاکم وقت کے سامنے یعنی قاضی کے سامنے عدالت کے سامنے شہادت و یمین کے بعد دونوں ایک دوسرے پر لعام کریں یعنی کہ وہ بندہ ماننے سے انکاری ہو کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے شادی اس کے ساتھ ہی ہوئی ہے خاتون کے ساتھ نکاہ میں ہے لیکن یہ جو بچہ ہوا ہے یہ میرا نہیں ہے یہ ولد لعام ہے اور ولد زنا وہ ہے جو بچہ جس کو عورت نے بغیر نکاہ صحیح یا بغیر ملک یمین صحیح کے جنم دیا ہو اب ان کے حوالے سے جو میراز کا حکم ہے جس کی ولادت زنا اور لعام کے حوالے سے ہوئی ہو اپنے پدری رشتوں کے اور باپ کے وارث نہیں بن سکتے یعنی جس کو وہ باپ اس کا مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ میری اولاد ہی نہیں ہے یہ زنا کی وجہ سے ہوا یا لیان اس کا پروسیجر اڈاوٹ کیا گیا ہے تو ولد زنا اور لیان اپنے پدری رشتے داروں کے اور باپ کے وارث نہیں بن سکتے اور نہ ہی وہ ان کے وارث بن سکتے ہیں کیونکہ سبب مراز نصب نہیں پایا گیا گویا کہ سبب مراز نصب نہیں پایا گیا البتہ یہ اپنی ماں اور مادری رشتے داروں کے وارث ہوں گے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارک میں ایک آدمی نے اپنی بیوی سے لیان کیا اور بچے کا انکار کیا لیان کرنا کیا ہے کہ عورت مرد کہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے اور بچے کا انکار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان جدائی کروا دی اور بچہ والدہ کے ساتھ لاحق کر دیا والدہ کو بچہ دے دیا ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیان کے بچے کی مراس اس کی ماں اور ماں کے بعد مادری رشتے داروں کے درمیان مقرر کر دی ہے یہ صحیح بخاری میں کی حدیث تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اور دوستو آپ کی خدمت میں زنا کی وجہ سے پیدا ہونے والا بچہ یا جو لیان کی صورت ہو جائے کہ جس میں باپ یہ کہے کہ میری بیوی نے یہ جو بچہ جنم دی ہے یہ میرا نہیں ہے تو اس صورت میں وراست کے حوالے سے جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی اللہ پاک ہمیں ایک سچا مسلمان بنائے اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے السلام علیکم ورحمت اللہ